سعودی عرب میں گزشتہ دہائیو پرانا کفالت نظام ختم کر دیا گیا ہے جس سے پاکستانی کارکون بھی بہت خوش ہے کیونکہ اس نظام میں ان کے حقوق کم تھی اور کفیلوں کی جانب سے ان کے استحصال کی واقعات بھی بہت زیادہ سامنے آتی ہے نئی قانون محنت کے حوالے سے سعودی وزارتی افرادی قوت سماجی بہبود نے چند شرائط کا اعلان کیا ہے جن کے پورا ہونے پر نیجی شعبی کے غیر ملکی کارکونان اپنے عجر کو چھوڑ کر دوسری عجر کے پاس ملازمت کر سکیں گے یہ شرائط مندر جسیل ہے غیر ملکی کارکون معایدہ ہتم ہونے کے بعد عجر کی اجازت کے بغیر نئی عجر کے پاس منتقل ہو سکتا ہے اگر کسی غیر ملکی کارکون کو مسلسل تین ماہ تک تنخواہ ادا نہ کی جائے تو وہ عجر کو چھوڑ کر نئی عجر کے پاس جانے کا مجاز ہوگا اگر کسی کارکون کا عجر فوت ہو جائے لمبی سفر پر چلا جائے جیل چلا جائے یا کسی اور وجہ سے غائب ہو جائے تو بھی کارکون کو پاس اسے بلائی اجازت چھوڑ جانے کا احتیار ہوگا تمام کارکونان اپنے ورک پرمٹ یا کامی کے مدد ختم ہونے کے بعد نئی عجر کے پاس منتقل ہو سکتے ہیں اگر کوئی کارکون اپنے عجر کے خلاف تجارتی بردہ پوشی کی ریپورٹ درج کرتا ہو اور اس غیر قانونی سرگرمی میں خود شریک نہیں رہا تو بھی وہ نئی عجر کے پاس منتقل ہو سکے گا اگر کارکون کا کفیل انسانی سمگلنگ میں ملوث ہو تو بھی یہ کارکون اسے بغیر اجازت چھوڑ کر نئی عجر کے پاس جا سکتا ہے اگر کارکون اور اس کے عجر کے درمیان لیبر پوٹ میں مقدمہ چل رہا ہو اور عجر یا اس کا نمائندہ مسلسل دو پیشیوں پر عدالت سے غیر حاضر رہے تو کارکون اپنی عجر کو چھوڑ سکتا ہے واضح رہے کہ وزارتی افرادی قوت اور سماجی بہبود نے نومبر دوہزر بیس میں کفالت نظام ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد غیر ملک کی کارکونان کی حقوق میں بہتری لانا اور اس کے اپنی عجر کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا تھا اس نئی قانون روزکار میں ملاسمت کے منطقلی خروج واپسی اور حتمی خروج کی طریقے کار کو بہتر اور واضح بنا دیا گیا ہے اس نظام میں عجر اور کارکونان دونوں کی حقوق کا تحفظ مدی نظر رکھا گیا ہے اس ویڈیو کی نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مسنجہ پر فیس بک پر اور واتس ایپ پر